میرے دوستو اس لئے اندازہ ہوا کہ دین کے غنبے کا نظریہ نہ ہونا دین کے غنبے کا غطرت کیا ہے جلو کا مدلہ عدر کا غالب انشانیت کی عزت کا ہونا انشانیت کی لئے امن کا خائمان انشان کی عزت انشان کو ہونے کے اعتباس ہونا اخلاق کا معاشہ پیدا کرتا دنیا کو جندت بنا دین کا غنبہ یہ ایک یہودی کے لئے بھی ہے یہ ایک عشائی کے لئے بھی ہے ایک مشیر کے لئے بھی ہے ایک گافر کے لئے میرے دوستو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ فریضہ آئیت کیا ہے کہ میرے مخلوق کے لئے گلانے کی اس کے مخلوق کون چی ہے یہودی ہو عشائی ہو برے شبید کی ہو ایشیا کی ہو افریقہ کی ہو یورپ کی ہو کسی برے عطب کی اسلام نے بیدت انسانیت کا نظریہ دیا ہم نے تمہیں ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کرتا اور ہم چاہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کام انسان سے کوئی لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعامات ہیں انعامات آخرت یہ دنیا دار و عمل ہے یہ دنیا محنت کی جگہ ہے جو نظر جگہ ہے اس کے محنت کو ہوگی اس کا ایک عجب دنیا بھی ملے گا کہ آخرت میں جائے تو سب سے بڑا عجب انسان کو اس پر بھی ملے گا کہ وہ دنیا کو جنت بلا جائے دنیا جنت کیسے بلتی ہے کہ دنیا کے انتر سچائی غالب آج ہے دیانتداری غالب آج ہے وہ کوپ کا نظام قائد ہو جائے خیر خواہی کا اخلاق قیدہ ہو جائے سمجھے اس سے جنت بن جائے اور جب برے اخلاق معاشرے قیدہ ہو برائی ہو جھوٹ ہو سبھوکا ہو ظلو ہو خود غردی ہو طبقہ دی نظام ہو سرمایہ دانی نظام ہو ظالم تب کے ایک کا حکمرانی مدود ہو دنیا جہانم ہو جائے دنیا جہانم بنتی ہے یہ جہانم ہو جائے دنیا جہنت بنتی ہے یہ جہنت ہی ہے جہنت میں اخلاق والے لوگ جائے میرے دوستو عبادت جو انسان کا عبادت دو شعبہ ہے یہ دین کا اس کے نتیجے میں ایک سچے انسان قیدہ ہو خدا تدھرنے والے انسان قیدہ ہو انسانی دوست پیدا ہونا چاہیے سچا اور دیانہ دار ہونا چاہیے آخرت کا در ہونا چاہیے جس نماز سے اور جس مرسید سے اخلاق نہ قیدہ ہو اس کا نبیہ سے جس حج سے اس کے اخلاق اور نجیہ دوسر نہ ہو اس کا حج شک جس روزے جو تقویہ بیدا نہ ہو انسانی ہمدردی نہ بیدا ہو اس کا روزہ سمیتے آج ہم نے اس کو نیتی قرآن دیتا ہے